گھنگور، کھٹائیں اور تھنڈی ہوائیں، مہکمہ موسمیات کے آج بھی بارش کی پیش گوئی، دو روز سے جاری وقفے وقفے سے باری سے معمولاتے زندگی متاثر رہے، سڑکے جل تھل اور نشہ بھی علاقوں میں پانی کھڑا رہا، فیڈر سٹریپ ہونے سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بزلی بھی محطم رہی امامیہ کالونی میں افسوس ناک واقعہ، پرفیوم فیکٹری سیلنڈر، دھماکے سے زمین بوز، یارہ افراد جانبہ، دو شدید زخمی، مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے چار افراد سمیت، فیکٹری مالے، دو خاتین، دو بچے بھی شامل زخمی میں اسپتال میں زیر علاج جبکہ واقعہ پر وزیراعلا کا نوٹس، زخمیوں کو بہترین علاج کی ہدایت، کمیشنر سے رپورٹ تلق، ادھر زلین تظامے نے غفلت کے مرتقب افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بڑتا کرائیم چوری ڈکیتی کے ساتھ اخواہ کی بارداتیں پولس کے لیے چیلنج، نشتر کالونی سے پانچویں جماعت کی طالبہ کا اخواہ، سکول کے لیے گئی گیارہ سالہ لڑکی گھر واپس نہ پاؤن سکی، حیلی خانہ کی مدحیت میں پولس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر دیا ریفنی ہاؤزنگ سوزائیٹی میں کریانہ سور میں چور کی باردات، سیڈی فاری ٹو کو سی سیڈی ویفوریج محصول، چور دکان سے ایک لاکھ پچھ سیڈا روپے نقلی کا کالنگ کارڈز اور دیگر سامان لے ہوئے مقدمہ درش ملزمان تحال کے ربطار نہ ہو سکے مہکمہ سپیشل ایسٹ ہیرتی ساتھ ٹیچنگ اسپتالوں کے ایم ایس تائیونات کر دیئے ڈاکٹر سلیم شہزاد شیما سروسز اسپتال تائیونات ڈاکٹر ساہیت اختر بھی اسپتال، ڈاکٹر احتشام الحق گنگارام اسپتال کے ایم ایس تائیونات جبکہ ڈاکٹر خواجہ اقبال شاہد کو جنہ اسپتال اور ڈاکٹر اختر اقبال کو چلڈرن اسپتال کا ایم ایس تائیونات کر دیا گیا ریڈ لوگ پر قرار آٹا چکی مالکان کی جزوی ہرتال چھڑے روز بھی جاری رہی چکیوں پر آٹے کی فروز بند گندم بسائی کا کام جاری چکی آٹا خریدنے والے خوار ہونے لگے حکومت سے آٹا چکی مالکان کے مسائل حل کرانے کا مطاربہ زلے انتظامیہ آوارہ کتوں کو تلف کرنے میں ناگام چوبیس گھنٹوں میں اٹھاون شہری شکار ہو گئے ارمامہ متاثرہ افراد کی تعداد ڈیڑھ ہزار کے قریب پہنچ گئی سرکاری امن کی لاپر واحی سے شہری پریشان فنڈز کے باوجود سپورٹ سپورٹ کی سکیمیں نامکمل پنجاب حکومت نے سات سال سے غیر استعمال شدہ ایک عرب سات کروڑ کی رقم واپس لے ری واپس لی گئی رقم میں سے اکتیس کروڑ اکیاسی لاکھ ٹھیکے داروں کے بقائے جات جبکہ باقی رقم سپورٹ سپورٹ کے مخلق قیلوں کے فروہ کے منصوبوں پر خرچ ہو گی سرکاری سکولز میں کچھی پکی ختم ارلی چائلڈ ایڈیوکیشن شروع ابتدائی جماعتوں کے طلبہ کو بنیادی تعلیم کے بعد لاس ون میں پروموٹ کر دیا جائے گا ارلی ایڈیوکیشن کے لیے سرکاری اساتحزہ کو تربیت دی جائے گی جبکہ سرکاری سکولز میں سکول کانسل کا کردار مزید محصر بنانے کا فیصلہ مہکمہ تعلیم نے کانسل موبیلیزیشن سٹریٹیجی مطارف کروا دی کانسل میں پہلی بار اے ای اوز کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ تیز گام حارسے کی انکواری ریپورٹ آگئی ریپورٹ میں وزیر ریلوے کے بیان کی نفی حارسہ گیس سلنڈر فٹنے سے نہیں شارٹ سرکٹ سے ہوا آگ نے بوگی نمبر بارہ کی تمام وائرنگ کو اپنی لپیٹ میں لیا بوگی میں گیس سلنڈر بھی موجود تھا آگ بجانے والے آلات کی کمی کے باعث موقع پر قابو پایا نہ جا سکا جبکہ انکواری ریپورٹ میں متعدد افسران اور ملازمین ذمہ دار خرار دیپٹی ڈی ایس کمرشل آفیسر ایس اے چوہ زمہ دار خرار جبکہ ویٹرز ہیڈ کانسٹیبل کانسٹیبل ڈائننگ کار کے ٹھیکے دار ریزرویشن سٹاپ سمیت دیگر بھی زمہ دار خرار ریلوے سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کی زندگیاں داؤ پر مسافر فنس کا سٹیشن سے رابطے کا سسٹم خلاب ہونے کا انکشاف تیز تھوند بارش میں رابطے کا فکتان ریلوے ہیڈکوارچر کا لاہور اور کراچی کو مراصلہ سسٹم خلاب ہوئے چار ماہ کا عرصہ گزر گیا اور ریلوے انتظام یا نیتا حال صدباب میں ناکام اورنج ڈائن ٹرین پر خرچے کے چرچے صرف سیکیورٹی پر سالانہ کروڑوں روپے خرچ ہوں گے پنجاب حکومت نے اپنی سیکیورٹی فورسز پر بدعظمادی کا اظہار کر دیا اورنج ٹرین کے لیے مہنگی پرائیویٹ سیکیورٹی کے خدمات لی جائیں گی سیکیورٹی کے لیے ایم ایس سیکیورٹی کمپنی سے معایدہ تیار کر لیا گیا معایدے کی منظوری کابینا سے لی گئی ہے حکومت پنجاب کے خلاف سرکاری سکولز کے اساتذہ بھی میدان نے متحدہ اساتذہ وحاس کا کل سے احتجاز کا اعلان احتجاز کی اساتذہ کمات سے قبل سی ای او آفس میں جلسے کا پروگرام مطالبہ تسلیم نہ کیے تو پہک انتہانات کے بائی کورٹ کی تشویز پر بھی غور کیا شائے گا جبکہ ٹرانسپورٹرز بھی ایک بار کھر میدان میں آگئے پبلک این گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کی حکومت کو تین دن کی ڈیڈ لائن مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر احتجاز اور دھنوں کا اعلان شیخ زہر اسپطال میں ایک اور لیور ٹرانسپورٹ میں سنگین غفلر ہیپٹائٹس ای میں مبتلا شخص کا لیور نکال کر اس کی والدہ کو لگا دیا ڈونر مور فاروق کی حالت تشویشنات وینٹی لیٹر پر شپٹ کر دیا روا ماہ کے دوران دوسرے لیور ٹرانسپورٹ میں ڈونر کو ہیپٹائٹس ای لاحق ہونے کا انکشاف ہوا پہلے ٹرانسپورٹ میں مریض ہیپٹائٹس ای ہونے سے دم توڑ چکا انتظامے کی غفلت پر انکواری شروع ڈیپٹی سپیکر سے بولیس روائی ایک آماملہ سیگیریٹی ڈیویزن نے آئی جی پنجاب کو ریپورٹ پیش کر دی ڈیپٹی سیکرٹری کو وزریعظم کے سیگیریٹی سٹاف کی ہدایات پر عملہ ساتھ لے جانے پر روکا مہمانوں کی پھر اس کے علاوہ کسی کو سی ایم ہاؤس تاخلے کی اجازت ہی نہیں تھی سینیٹر بیپلز پارڈی مولا بکش چانڈیو کا پنجاب اسمبلی کا دورہ فیاضر حسن چوہان نے مولا بکش سے سینے سے لگا کر خوش آمدیت کا حسن مرزا کے چھٹکلے نے محفل کو کشت زوفران دنا دیا مولا بکش چانڈیو نے کہا کہ فرق میں کچھ دنوں سے نرم درم باتیں ہو رہی ہیں لگتا ہے منظر بدل رہا ہے کرونا جیسی درامدی بیماریاں سنگین خطرہ وائرس پر قابو پانے کے لیے آگاہی پروگرام شروع کرنے کا فیستہ بی جی ہیلت کی زیر صدارت اجلاف میں آپ نے ادارہ سہت اور پی ٹی آئی بی کے تعاون سے بیماریوں کے روک تھا ممکن بنائی جائے کی جبکہ علماء کا حدیث کی روکتی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کا طریقہ دن میں پانچ وقت وضو کرنے سے ایسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بہت ہمارا جامعہ نئیمیاں ڈاکٹر آخر بسین نئیمی کی عوام کو آگاہی حکومت کی جانب سے بجلی کی ٹیرف میں سرچارجز اور ٹیکس شامل کرنے کا معاملہ اپٹمار رہنماؤں کی پریس کانفرنس چیرمن اپٹمار پنجاب عادل بشیر کہتے ہیں حکومت میں فیصلے واپس نہ لیے یہ تو ایکسپورٹ میں کمی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا جبکہ سینئر وائز چیرمن اپٹمار پنجاب عبد الرحیم ناصر نے وزیراعظم سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی وازوام نے معروف کاروباری شخصیات کے احساس پہ اشائیہ کا احتمام صدر پاکستان سمال ٹریڈرز پاور بچ شیئرمن لاہور ٹاؤنشپ انڈسٹرل اسوسییشن آزم چودی چودی زہیر بھٹا کی شرکت جبکہ صدر لاہور صلافہ اسوسیشن حاجی افسر جنرل سیکٹری تاہر محبود بھٹی اور خورم علیہ سمیت دیگر شریک ہوئے اشائیہ کا احتمام گروپ ایڈیٹر ڈیلی سیڈی فارٹی ٹو نبی چھوٹری اور ڈیکٹر نیوز سیڈی فارٹی ٹو خورم کلیم کی جانب سے کیا گیا جی سی ایو میں یونیورسٹی سپورٹس لیگ افتتاد وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاد سنمائی اور سیکیٹری ساجن زفردار کی شرکت لیگ میں لاہور سمیت صبح کی پچاس ازائج یونیورسٹریز کے طلبات شرکت کر رہی ہیں الحمراہ آرز کاؤنسل کے زیرہ تمام فوک گائیکی کے مقابلے کے لیے آوڈیشنز نوجوان لڑکے لڑکیوں نے بڑی تعداد پی آوڈیشنز میں شرکت کی تبلی اور ہارمونیم کے ساتھ اپنی آواز کا جات ہو جگایا چولستان ڈیزر جیپ ریلی دوہزار بیس کی لانچنگ تقریب جیپ ریلی کی ٹرافی کی رونمائی کی گئی ثقافتی کلچر پر میوزیکل پرفارمنس بھی پیش تقریب میں سبائی وزیر کھیلو سیاحت رائے تحمور بڑی کی خصوصی شرکت میکنس سیاحت پنجاب نے پندر میں چولستان ڈیزر پریلی کے شریوع کا اعلان کیا کار چلانے والے شہریوں کے لیے خوشخبری راستے میں کہیں بھی کار خلاب ہونے پر مکینک آپ کے پاس یونائٹڈ موڈرز مرچنٹس اور کار ہیلپ لائن کا موہدہ تیپ آ گیا ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے پر مکینک بیس منٹ میں پہنچے گا تھیٹرز کی سالانہ تجدید ہوگی تو ہی ڈراما چلانے کی اجازت ملے گی پنجاب آس کاؤنسل انیجی تھیٹرز کو سالانہ لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر نئے سٹیج ڈرامے پیش کرنے سے روک دیا محفل، ناز، تمہسیل، باری اور ستارہ تھیٹر کی کئی سالوں سے لائسنس کی تجدید نہ ہو سکتی ستانے قومی منز پیڈمنٹن چیمپینشپ نیشنل بینک پاکستان کامیاب قرار مومنز کا رائیڈل بابڈا نے اپنے نام کیا انفرادی مقابلوں میں منتصمین کو بہترین ٹیلنٹ پڑھنے کی امیت ہے ٹکٹس کی فروغ سے پی ایس ایل پائپ کے دھوم دھڑکے کا غاز ٹی سی ایس کی محصول برانچے سے ٹکٹس کی فروغ شروع دو سو پچاس سے لے کر چھہزہ روپے تک کی چار کٹیگریز مطارف ٹکٹس کی فروغ کے اعلان پر ٹکٹ لورز کا بھرپور عدی عمل فوری ٹی سی ایس برانچز پر پہنچ گئے